وہ عطا کرے تو اس کا شکر وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں میرے رب کی فیصلے کمال ہیں ان فیصلوں میں کوئی زوال نہیں آج کا میرا عنوان حقوق اللہ ہے حقوق اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حقوق حقوق اللہ سے مراد وہ باتیں یا کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے بجال آنا ہر انسان پر ضروری ہے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے سب قرآن مجید میں ارشاد ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے سب سے اہم عبادت نماز ہے پانچ وقت کی نماز پرے رمضان کے روزے رکھے اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور ہو سگے تو اپنی زندگی میں خانہ کعبہ کا حرچ کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے حقوق اللہ کی ادائیگی کے لئے ہمیں کچھ باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں مشکل کے وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں تمام امیدیں اللہ تعالیٰ ہی سے وابستہ رکھی جائیں اور اسی پر ہی بڑوسہ کیا جائے تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسطوں کا حساب کیا تو محید عالم رنگو بھو تیری شان جللا جلالاو